السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مذہب اسلام میں نکاح کو عبادت کا درجہ دیا گیا حضور صدر و شریعہ علامہ امجد علی عاظمی علیہ الرحمن وردوان فتاوہ شامی کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں نکاح اور اس کے حقوق کے عدہ کرنے میں اور اولاد کی تربیت میں مشغول رہنا نوافل میں مشغولی سے بہتر ہے بہار شریعت جلد دوب حصہ سات صفحہ نمبر پانچ قادری کتاب گھر بریلی شریف قرآن و احدیث میں متعدد جگہوں پر نکاح کی رغبت دلائی گئی ہے حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نکاح کی رغبت میں قرآن مجید کی آیتوں کو ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں ونک خل آیا ما منکم پارا ٹھارا سورہ نور آیت نمبر بتس اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں کنزل ایمان فلا تا غلوہنہ این ینکشنا ازواجہنہ پارا دوم سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو بتس تو اے عورتوں کے والیوں انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کرنے کنزل ایمان انبیاء کی مدہو سنا میں فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولَمْ مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلَنَا لَهُمْ اَزْوَاجَوْا وَزُرِّيَّةً پارا تیرہ سورہ رعہ آیت نمبر ارتس اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لئے بیویاں اور بچے کیے کنزل ایمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ